جو آج اور میں زلکرنین اور انیسا وفروں کو مبارک میں جاؤں کہ جو ہم نے اب آج سے لانچ کی ہے اپنی یوٹلیٹی سٹورز سارے پاکستان میں مقصد میں سب کو بتا دوں بڑا بازے کہ ایک مشکل وقت میں مہنگائی کے وقت میں لوگ ہماری تنخواہ دار طبقہ ہمارا لور میڈل پلاس جو مشکل میں ہیں ان کے لیے ہم نے یہ یوٹلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں لے کے آئے ہیں اور کالیٹی والی چیز اور اس پہ سب کچھ کپیوٹرائز جائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا باہر جا رہی ہیں اور مجھے ست سے خوشی ہے کہ آٹا یہاں آٹھ سو پر بکھے رکھنے چاہیے اور انشاءاللہ خوش کریں گے آٹھ سو بھی نیچے آ رہے ہیں لیکن آٹھ سو کم از کم رکھے گا آئی ہے آٹھ سو سے زیادہ رہی بکھے گا جوسری چیز آٹھ سو آٹھے کے اندر آپ کو چیزیں ڈالی ہیں نیٹریشن جو نکال لیتے ہیں جس سے کہ اس سیدھ کو اتنا فائدہ آٹھے سے لی ہوتا ہے جتنا جو آپ تو آٹھا بھی آٹھ ساپ ہے اور کوالیٹی والا بھی دوسری چیز جاول جو لوگ کھاتے ہیں وہ میں یہ دیکھیں آپ نے سستے بیچے ہیں تیل تیل کیونکہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے بدکسپتی سے اس کے وجہ سے جیسی ہمارا روپیہ نیچے گرا تو وہ باہر سے چیزیں مہنگی ہوگی اور ویسے تیل باہر مہنگا ہوگیا انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کی وجہ سے بدکسپتی سے تھوڑی سی اوپر قیمت بڑی ہے ایڈیبل آئل کی انشاءاللہ آگے جا کے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ زیادہ تر اپنے ملک کے اندر ہی ایڈیبل آئل یعنی اگائیں یعنی سن فلاور اور جو بھی چیزیں ہیں کنولا جس سے تیل بنتا ہے کوشش کریں گے کہ یہاں ہی ہوتا کہ ہمیں بوٹنا کرنا پڑے تاکہ اگر کوئی روپیہ میں اونچ نیچ بھی ہو تو لوگوں کے لیے میں یہ تیل نہ مہنگا ہو اور دالیں بدقسمتی سے ڈیڑھ اگر ڈالر کی دال بھی باہر سے ہم ہوگواتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری پوری کوشش ہے اپنی جو اگریکلچر دیپارٹمنٹ ہے کہ اس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں زیادہ دالیں در ہو گئے تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنے پڑے تاکہ جب بھی باہر کی بڑی میں قیمتیں اوپر جائیں تو ہمیں نہ اوپر بڑھا لیں آنے والے دنوں میں یہی یوٹلیٹی سٹورز کو اور ہم بہتر کرتے جائیں گے ایک کارڈ لے کے آ رہے ہیں راشد کارڈ جو کہ غریب لوگوں کے لیے انشاءاللہ غریب لوگ اس کارڈ کے ذریعے ہر مہینے مفت کی تین ازار کی لیکن وہ مفت ان کو مفت پڑے گا تین ازار کے ویلیو کی وہ آکے یوٹلیٹ سٹورز سے چیزیں لے سکتے ہیں جو وہی طبقہ ہے وہ کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اور سوروتیں اور چیزیں عوام کے لیے لے کے آئیں گے تاکہ اس مہنگائی کے وقت میں عوام کے لیے سانی ہوگی اجیسر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے غریبوں کے لیے بہت سارے اپس اگرامات لیں آب اوپر آج جو مہنگائی کے حوالے سے جنیز کا کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں اس سے ایک بڑا پروپرم ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میڈل مین ہے بیچ میں وہ بہت بڑا نفع کم آ رہا ہے جس کو وڈنگ کہتے ہیں یا جانی پروفیٹیرنگ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں تو قیمت جو مثلا کسان چیزیں اگاتا ہے وہ ہم نے قیمتیں دیکھی ہیں اور جو عوام کو تک پونٹی اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے تو کسان کو بھی اتنا پیسہ نہیں مل رہا اور عوام کو ایک بڑی ادا بڑی قیمت ادا کرنے پڑے تو اس کے لیے یہ یوٹیلیٹی سٹور اس لیے امپورٹن ہے کہ یہ مارکٹ کو ریگلیٹ کریں کہ جب یہاں ان لوگ بیکھیں گے آکے کیمت دے تو پھر باقیوں کے بھی ایک بھی پریشر پڑ جائے گا کہ وہ پروفیٹیرنگ نہ کریں یعنی ہورڈنگ کر کے اتنا پیسہ نہ بنائیں اور عوام کو مہنگائی کرنا سامنا کتا سار یہ سات بیلین کی سبسٹیٹیو دیجے ماشاءاللہ ایورسی کے لیے تو اس فگر کو مزید بڑھائیں گے پھر آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ یہ بڑھائیں گے بھی اور پھر ملک کے حالات بھی دیکھیں گے ہماری امید تو یہ ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے اب یہ ہمارا جو سال ہے اس میں ہم نے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیٹ شروع کر رہے ہیں ہاؤزنگ شروع کر رہے ہیں اور سک انڈسٹری کو کھڑا کر رہے ہیں انڈسٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوزار انیس تھا وہ سٹیبلائزیشن کا سال تھا یہ سال انشاءاللہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے گروتھ ریٹ پڑھائیں گے تو دیکھتے رہیں گے کہ اگر لوگوں کے بشکر ہوئے تو پھر آپ اور سب سلی دیں گے یعنی ہم یوٹیلیٹی سٹوٹ پر اور پیسے انجیک کریں گے تاکہ لوگوں کے منگائی کا سامنا نہ کرنا پڑا ایک چیز اور انڈیگیز کردیں وہ آٹیک اوپر کے سو لاک ترز ہمیں گلدم دی گئی ہے اس کی پرائز ایک ہزار تین سو سو چھتر روپے پہ تھی جس پہ تین سو روپے پر مند پہ ہمیں بینفٹ آیا تو وہ تقریبا آنسو سیون انڈرٹو ایٹ انڈرٹو ملینز کا وہ ایک افیکٹ ہے جو پہ ٹرانسکور ہو رہا ہے لوگوں پہ جو آٹے کی کوئی گلد مانگے ملے ہیں دانی ایساں 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 کم قیمت کے ہمیں گلدوں ملے کی بجائے سے تقریبا سیون انڈرٹو ملینز کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ جو لوگوں کو ٹرانسکور کریں اس لئے آٹے کی قیمت ہمارے یہاں مارکٹ سے بہت سستی ہے آٹے روپے کا جو آٹا دے رہے ہیں مارکٹ میں سکھاڑے نو سکھاڑے